بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم تنڈو جام سے نکلے ہیں مٹیاری اور حیدر آباد کے جو کچھ پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف نکلے ہیں ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ حیدر آباد کے پسماندہ علاقہ کس طرح ہیں اور کچھ ہمارے کام ہوتے ہیں جو چیریٹیز کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی ہیں ہم ان کو پک کریں گے راستے میں اس کے بعد ہم نکلیں گے انشاءاللہ پہلا سٹیم کریں گے شاپور اس کے بعد ہم جائیں گے اڈے رولال کی طرف ابھی ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے ہاں تو دوستو ہم نکلے تھے شاپور اور اڈے رولال کی طرف کچھ چیریٹی کے کام تھے ہمارے تو راستے کے اندر یعنی کہ پڑھاؤ کیا ہے ہمارے دوست ہیں جو ہمارا ہینڈ پم وغیرہ لگتے ہیں ان کا بور وغیرہ کا یہ کام کرتے ہیں تو یہ تھوڑا جانوروں کے شونکین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور ماشاءاللہ بہت خصورت ہے یہ ہم ابھی دوسرے ویلیج کے اندر ہم نے اسٹیک کی تھی یہاں بر کچھ سروے وغیرہ بھی کرنا تھا یہ آپ ان کے جانور اور یہ گڑھے دیکھتے ہیں یہ گڑھے گدھوں کے اوپر جو ہے اپنا جو گھانس وغیرہ ہے ان جانوروں کے لئے لے کے آتے ہیں یہ اس کے ساتھ گدھوں کو بانتے ہیں ان کے اوپر جو جانوروں کا جو چارہ وغیرہ ہے گھاس وغیرہ وہ اس کے اوپر لے کے آتے ہیں یہ ان کے بکریہ ہیں اب ان کا سارا جو ہے آمدری ماش یہی ہے کہ ان کو پورا سال پال کے قربانی کے اوپر جو ان کو بیشتے ہیں پھر ان سے جو نفع ہوتا ہے جن کی یہ جانور جن کے ہوتے ہیں ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں اس کے بعد جو پھر ان کی بچت ہوتی ہے اس میں وہ آدھا آدھا کرتے ہیں یہ بہت پاسماندہ علاقہ ہے یہ مٹیاری زلے کے اندر آتا ہے یہ مسلمانوں کے عبادی آپ ان کے گھر دیکھ سکتے ہیں ایسے بنے ہوئے ہیں صرف یہ رہنے کے قابل ہیں کوئی یہاں پر جو ہے عرائش سہولت ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جو زندگی گزار رہے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں چند گھنڈوں کے لیے آتے ہیں زیادہ ہم نہیں آتے ہیں اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں خود کو جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آرہنے میں تھوڑی دیر ہی رکھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ سہولت ہے نہیں ہم شہر کے رہنے کے عادی ہیں اور یہ یہاں پر اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے برحال ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے جہاں ہم اسٹے کریں گے کشم نے ہنپم وغیرہ سروے کرنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہاں تو دوستو ابھی ہم نے اسٹیک کیا ہے یہ گاؤں ہیں صادق خوصو یہ ہمارے پاس مختلف چیریٹیں کام کرتی ہیں جن میں سودان کے کچھ دوستیں ڈونر ہیں انہوں نے یہ ہنپم دیا تھا ہم نے یہاں لگایا آج بھی ان کے ہم کچھ ہنپم ہے وہ سروے کرنے آئے ہیں یہ اب مسجد دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسجد ہم نے اپنا چیریٹی کے اندر بنائی تھی جے ڈاڑ کی چیریٹی ہے ان کا کسٹرکشن کا کام ہم کرتے ہیں یہ آپ سامنے آپ کو پلیڈ نظر آ رہی ہوگی مسجد کی یہ مسجد جو ہے اڈیرو لال اسٹیشن ہیدر آباد کا اپنا مٹیاری کا علاقہ ہے بہت ہی پسمندہ علاقہ ہے یہاں پر صرف اور صرف کھیتی باری ہوتی ہے اور لوگوں کا جو معاش ہے وہ انہی کے اوپر ہے یہ مسجد یہ تقریباً دو سال اس کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں چیریٹی کے اندر بنائی تھی الحمدللہ اس مسجد کے اندر جو ہے استاد جو ہے وہ ایک کام کر رہا ہے جس کو جو تنخواہ جو ہے وہ چیریٹی کے طرف سے ابھی بھی دی جا رہی ہے اس کے اندر بچے جو یہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور یہاں الحمدللہ پانچ وقت نماز بھی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائے دو ہزار انیس کے اندر یہ مسجد جو ہے تعمیر ہوئی تھی اور الحمدللہ اب اس کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے نماز وغیرہ کا بھی سلسلہ جاری ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہاں پر قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے چھٹی ہوئی ہے ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے گھر چلا گیا ہے کچھ بچے بھی کھلنے میں مشغول ہیں کچھ بچے جو ہے کھیتی باڑی کے اندر لگے ہیں یہاں پر جو ہے کھیتی باڑی کا بھی کام کرتے ہیں بچے برحال اس کے بعد ہم آگے جائیں گے بھی سروے کرنے جو ہینڈ پم وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس لوکیشن پر لگتے ہیں اور گھر کیسے ہوتے ہیں ان کا ان کا گذر سفر کیسا ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے دوستو یہ آپ کو کچھ مسجد کا اندرونی منظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ جو کام ہوتا ہے وہ کس لیول کا کام ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر ڈونر کی فرمائش ہوتی ہے کہ وہ بجٹ دیتا ہے کہ مجھے ٹائل وغیرہ لگوانی ہیں تو ہم وہ ٹائل بھی لگا دیتے ہیں ورنہ جو ہے عموما نہیں ہوتا ہے کہ بس فرش ڈالا کلر وغیرہ کیا ہے سولر کی پلیٹیں اور یہ پنکھے وغیرہ لگائے تو اس کا کام ہو جیا کیونکہ مسجد آباد ہونی چاہیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مساجد بنائیں ظالم جو بورڈ پر دی جاتی ہے اور یہ اوہرال جو ہے آپ چھت بھی دیکھ لیں پریقاس چھت لگی ہوئی ہے اور یہ کھڑکیاں اور یہ دروازے ہیں یہ ایک دوسرا بورڈ بھی ہے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم بورڈ بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ بچے جو ڈیوائیڈ ہو کے پڑھ لیں اور یہ بہترین طریقہ ہے اس پر بچوں کو قرآن پڑھانے کا ایک طریقہ ہے انشاءاللہ وقتاں فوقتاں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے فیلحل آپ نے دیکھیں ہم نے یہاں پر دو ہنڈ ٹوٹل چار ہنڈ پر ہم سروے کی ہیں ایک یہاں پر ہے تین پیچھے ہیں یہ نشان آپ دیکھیں انشاءاللہ ایک دو دن میں لگ جائے گا دوستو جاں ہم نے ابھی سروے کیا ہے ہنڈ پم کا یہ سڈان کے کچھ دوست ہیں دونر حضرات انہوں نے دیا یہ علاقہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے عورتیں بھی کام کر رہی ہیں بچے بھی کام کر رہی ہیں ان کا روزگار جو یہی ہے یہ ہمارے سندھ کے اکثر دیہاتوں کے اندر جو ان کا کام کھیتی باری کرنا ہے یہ سامنے آپ کو بکری والا نظر آ رہا ہوگا ان کا جو ہے زندگی گزارنے کا معاش یہی ہے اور ایسے علاقوں میں جو ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں الحمدللہ کہ جہاں پر بجری کی کوئی سہولت نہیں ہے اور ان علاقوں کے اندر ہم ان لوگوں پانی کی سہولت زیادہ سے زیادہ مجسر کرتے ہیں کیونکہ غریب لوگ ہیں یہ ایک ہینڈ پم جو آٹھ سے دس ہزار کے اندر لگتا ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ان علاقوں کے اندر ہم کوشش کر کے ہینڈ پمپ انہیں لگاتے ہیں جہاں پر بجری کی بھی سہولت نہیں ہے اور واشروموں کے بھی سہولت نہیں ہے یہ بھی ہمارے ہوئے ہیں ابھی ہمارا آخری سٹے اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے یہ دوست ہیں یہاں پر جنہوں نے ہمیں سروے کر آیا یہ سامنے جو فوٹو کھین چلیں یہ ہمارے دوست موزم علی ہیں ابھی ہم یہاں پر چاہے بغیر پییں گے دیاد کی جو چاہے ہوتی ہے وہ پکتی ہے چولے پر لکڑیوں کے اوپر اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے ہیدر آباد کے لئے یہاں سے آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہیدر آباد کے اندر اسٹے ہمارا جو ہم نے ایک منڈی کے اندر کرنا ہے جہاں سے ایک جانور لینا ہے ہم نے دوستوں کے لئے وہاں پر جیسے پہنچے گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے دوستو اس وقت ہم آج چکے ہیں ہیدر آباد کی منڈی کے اندر جہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو ہی جانور کی خریض و فروخت ہوتی ہے آج جدہ تر جو جانور یہاں پر خریض و فروخت کے جارے ہیں وہ ہیں تقریباً بکرے بکریاں اور چھوٹا جانور جو ہی آج فروخت ہو رہا ہے اور یہاں پر ہر کسی نے اپنا بازار گرم کیا ہوا ہے کیونکہ ہر کسی کو جو ہے اپنے پیت کی ضرورت ہے آپ دیسریں مالا بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے لنڈا بھی لگا ہوا ہے ہر قسم کا یہاں پر سمانہ آپ کو ملے گا ابھی ہم یہاں پر پرجیزنگ کے لیے آئیں ابھی تک ہمیں بھیڑ ملنی رہی ہے دیکھتے ہیں مل جاتی ہے یعنی ملے گی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے سلحال کے لیے آپ دے سکتے ہیں اتنی رش کے اندر ہم فسے ہوئے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ دوستو فائنلی ہم واپسی آج سارا دن جو ہمارا گزرا کچھ چیریٹی کو گاموں میں کچھ اپنے پرسنل کاموں میں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اور ہم نے آپ کو دکھایا مٹیاری شہر کے مٹیاری شہر کا آس پاس اور ہیدر آباد کی جو سر اپنا منڈی تھی وہ اور لاسٹ میں ایک دو قام تھے ہمارے ہیدر آباد کے موبائل مارکٹ کے اندر ایک دو پکچریں اس کی بھی وہاں کھینچی ہم نے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے فائنلی ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں بس اپنے گھر کے طرح بھی ٹرن کریں گے